میرا میسیج ہے ہندوستان کو بھی اور دنیا بھر کے لیے کہ یہ جو چھیڑا چھاڑی کر رہا ہے ہندوستان کا سپریم کورٹ جو آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کو ایبرگیٹ کرنا چاہ رہا ہے جو ہمیں وہ سپیشل رائٹ دیتا ہے کیونکہ we are not a part of انڈیا کہ وہ ہماری مجورٹی جو ہے مقبوضہ جمہو کشمیر میں جو مسلمانوں کی ہے اس کو ایک مائنورٹی میں تبدیل کر کے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہندووں کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان سے تو یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے ہماری یو این کی ریزولوشنز کے اوپر ہماری ٹلیبیسٹ کے اوپر اور اس سے بڑھ کے ہماری پہچان کے اوپر ہماری پہچان ہی نہیں رہے گی تو ہمیں ازادی کہاں سے ملے گی ہم ہندوستانی تو نہیں ہے کہ سارا ہندوستان آکے مقبوضہ جمہو کشمیر میں رہے پہلے ہی ان کی آٹھ لاکھ سے زیادہ فوج ہے جو ہمارا کھلے عام قتلے عام کر رہی ہے اور اب جب یہ ایکٹ ہو جاتا ہے اگر یہ ایبرگیٹ کر دیتے ہیں آ آٹھیکل تھرٹی فائیو اے اور تھری سیونٹی کو تو پھر کیا بنے گا میں اپیل کرتی ہوں دنیا بھر میں جس کونے میں بھی کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں یا جو ازادی پسند لوگ ہیں اور ایون پاکستان کے اندر بزرگوں کو ماں کو بیٹیوں کو بہنوں کو کہ میں بھی آپ کی بیٹی ہوں میری جیسی اور کتنی ہزاروں لاکھوں بے آسرا بہنے بیٹیاں ہیں ہم موتاج نہیں ہیں نہ ہم کوئی بیچارے لوگ ہیں بس ہمیں ہماری آواز جو ہے وہ دبائی ہوئی ہے ہندوستان نے آپ ہم ہماری آواز بنے یہ نہ ہو کہ جو سارا مقبوضہ جمہو کشمیر میں وہ کل کو ہندوستانی لوگوں سے بھر جائے اور وہ بن جائیں وہاں کے رائٹ فل اونرز یہ کوئی خیرات نہیں ہم مانگ رہے ہم بکاری نہیں ہیں ہماری آواز سنی جائے دنیا کی یو این ریزولوشن یو این مسٹ ویک اپ اور ساری جو پاکستان کے اندر جو عوام ہیں آپ ہماری آواز بنے کھلے عام کون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے آج شہدتیں ہمیں رسیب ہوئی ہیں کل رات کو اور پچی سے زیادہ لوگ بہت critically injured ہیں روز وہاں پہ terror operations ہو رہے ہیں لوگ کے گھروں میں گھسکے ان کو مارا جا رہا ہے ریپ کیا جا رہا ہے عورتوں کو آواز بنے ہماری ہماری پہچان نہ کھو جائے اس سے پہلے